حلیمہ سلطان کے بعد ارتغل کے مزید دو اداکار پاکستان آنے کو تیار ترکی کے شہرہ آفاق ڈرامی دیر علیش ارتغل کی مقبولیت پاکستان میں مسلسل بڑھ رہی ہے اور اس میں کام کرنے والے اداکاروں کے پاکستانی مدداؤں کی تعداد میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ڈرامی میں ارتغل غازی کا کردار اکتالیس سالہ انجلن تان توزیہ تان نے نبایا ہے جبکہ ان کی بیوی حلیمہ سلطان کا کردار اٹھائیس سالہ اسرہ بلجیگ نے ادا کیا ہے دونوں اداکاروں اور خاص طور پر حلیمہ سلطان کی پاکستان میں بے پناہ مقبولیت ہے اور لوگوں نے انہیں سوشل میڈیا پر فالو کرنے سمیت ان سے اپنی محبت کا اظہار کرنا بھی شروع کیا اور انہیں بتایا کہ کس طرح پاکستانی مدداؤں انہیں چاہنے لگے ہیں پاکستانی ڈراما مدداؤں کی جانب سے مزشتہ تین ہفتوں میں حلیمہ سلطان یعنی اسرہ بلجیگ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ان کی تعریف میں کمنٹس کیے گئے ہیں اور لوگ ان سے ملنے اور انہیں پاکستان آنے کی دعوت دیتے دکھائی دیتے ہیں ایسے ہی ایک مدداؤ کے کمنٹ پر اداکارہ اسرہ بلجیگ یعنی حلیمہ سلطان نے پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار کر دیا اور کہا کہ وہ بھی پاکستانی مدداؤں سے ملنے کے لیے بیتاب ہیں پاکستانی مدداؤ کے کمنٹ پر اداکارہ اسرہ بلجیگ نے جواب دیتے ہوئے ان کے لیے محبتوں اور نئے خواہشات کا اظہار کیا اداکارہ نے اپنے جواب میں لکھا کہ پاکستانی مدداؤں کی محبت اور سپورٹ نے ان کی حمد افضائی کی ہے اور وہ بھی پاکستان آنے اور اپنے مدداؤں سے براہراست ملنے کے لیے بیتاب ہیں اب اس ڈرامے میں اہم کردار ادا کرنے والے دو مزید اداکاروں نے بھی پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے ان میں سے ایک دو آن بے روشان کا کردار ادا کرنے والے جاوید جتین گورنر اور اس لحان خاتون کا کردار کلسوم علی شامل ہیں جاوید جتین گورنر نے انڈیپینڈنٹ اردو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستان سے ملنے والی محبت کے مشکور ہیں اور اس بات کی خوشی ہے کہ پاکستان میں اس ڈرامے کو اتنا اچھا ردعمل آیا ہے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ان کے لیے دوسرا گھر ہے ان کا کہنا تھا کہ وہ جلد ہی پاکستان آئیں گے اور اس دوران لوگ گھروں میں رہ کر ارتغرالغازی دیکھتے رہیں خیال رہے کہ 21 فروری 1986 کو استمبول میں پیدا ہونے والے جاوید کی زندگی بہت مشکل رہی ہے وہ تعلیمی اخراجات کے لیے معمولی کام جیسے پانی فرو کرنا بیکری میں کام چوکی داری اور دیگر کیے اور 2003 میں پہلے کمرشل میں کام کیا اور اسی سال ڈرامے میں اداکاری کا آغاز کیا 2014 میں ارتغرالغ میں کردار ادا کیا اور انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ اس کے لیے 6 ماہ تک شمشیر زنی کی تربیت بھی حاصل کی انہوں نے 2010 میں پہلی شادی کی تھی مگر دو سال بعد ہی الیدگی ہو گئی جس سے ایک بیٹا بھی ہے جبکہ 31 جولائی 2017 کو خدیجہ گیزم سے دوسری شادی کی دوسری جانب گلسوم علی نے ایک انسٹراغرام پوسٹ میں اس خواہش کا اظہار کیا ہیلو پاکستانی فینز آپ کے پیغامات اور کیمنٹس پر بہت زیادہ شکریہ آپ کے قیمتی کلمات نے مجھے بہت خوش کر دیا ہے میں نے پاکستان کو پہلے کبھی نہیں دیکھا مگر توقع ہے کہ وبا کے بعد ایک دن وہاں آ کر آپ سے مل سکوں گی انہوں نے مزید لکھا کہ اس وقت تک اپنا بہت اچھا خیال رکھیں آپ سب کو اسطنبول سے نیک تمنہ ہے آخر میں انہوں نے لکھا کہ پاکستان جیوے جیوے پاکستان واضح رہے کہ پاکستان میں کئی سال سے ترکی کے مختلف ڈراموں کو اردو ڈبنگ کے ساتھ مختلف چینلز پر نشر کیا جا رہا ہے لیکن جو مقبولیت ارتغرالغازی کو ملی ہے اس کی مثال نہیں ملتی دیرلیش ارتغرالڈرامے کی کہانی تیرمی صدی میں سلطنت اسمانیہ کے قیام سے قبل کی ہے اور اس ڈرامے کی مرکزی کہانی ارتغرالنامی بہادر مسلمان سپا سالار کے گرد گھومتی ہے جنہیں ارتغرالغازی بھی کہا جاتا ہے اس ڈرامے میں کام کرنے والے تمام اداکار راتوں رات پاکستان میں اس حد تک مقبول ہو گئے کہ ان کی فین فالنگ میں دن بدن تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ڈرامے کو ترکی کا گیم آف تھرونز بھی کہا جاتا ہے اور اس ڈرامے کو تیرمی صدی میں اسلامی فتوحات کے حوالے سے انتہائی اہمیت حاصل ہے ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح تیرمی صدی میں ترک سپا سالار ارتغرال نے منگولوں سلیویوں اور ظالموں کا بہادری سے مقابلہ کیا اور کس طرح اپنی فتوحات کا سلسلہ برقرار رکھا ڈرامے میں سلطن و تسومانیہ سے قبل کی ارتغل کی حکمرانی بہادری اور محبت کو دکھایا گیا ہے یہ ڈراما پاکستان میں اردو زبان میں پیش کی جانے سے قبل ہی دنیا کے ساٹھ ممالک میں مختلف زبانوں میں نشر کیا جا چکا ہے یہ ڈراما پانچ سیزن اور مجموعی طور پر ایک سو اناسی قسطوں پر مبنی ہے اس ڈرامے کو ابتدائی طور پر 2014 میں ٹی آر ٹی ترکی کے سرکار ٹی وی پر نشر کیا گیا تھا اور اب یہ ڈراما نیٹ فلکس سمیت دیگر آن لائن اسٹریمی چینل پر موجود ہے موسیقی